اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہے والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدن علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائے جو آپ پاکستان کے معمار ہیں مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ جب بھی پڑھنا شروع کریں کلاس روم میں جائیں سوچیں کل میں سے آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کوئی سائنٹسٹ کوئی ڈزنس مین کوئی ٹیچر تو پیارے بچوں آج سے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی آدات کی بھی فکر کریں اچھی آدات تو آپ کی آدات بھی آپ کے ساتھ بڑی ہو جائیں اور آپ ایک اچھے مسلمان ایک اچھے پاکستانی شہری اور ایک اچھے انسان بنیں اچھی آدات پر محنت کی عادت دالیں ہر کام ذمہ داری سے کریں سچ بولیں اپنے دگر لوگوں کا خیال رکھیں صفائی کا خاص خیال رکھیں اور دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں ہم مشکی سوالات کر رہے ہیں کہانی آمنہ اور نیزی مچلی کی جھیل کیسی تھی تو جھیل کہتے کس کو ہیں جھیل پانی کا قدرتی زخیرہ جو چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہو جھیل کہلاتا ہے گاؤں میں ایک بہت خوبصورت جھیل بھی تھی جس کا پانی ٹھنڈا اور اتنا شفاف تھا کہ پانی کی سطح سے مچھلیاں تیتی نظر آتی تھی آئے میں پاکستان کی خوبصورت جھیلوں کا آپ سے تاریل شنگریلا جھیل شنگریلا جھیل جو ہے یہ سکردو میں واقع ہے شنگریلا چینی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی زمین پر جنت کے ہیں اور یہ سچ بھی ہے اگر کبھی آپ کو یہاں جانے کا موقع ملے تو آپ واقعی زمین پر جنت دیکھیں گے اس کے آس پاس چینی ہٹ بنے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں جھیل سیف الملوک یہ جھیل جو ہے یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں چودھویں رات کو پریاں اترتی ہیں یہ وادی کاغان میں واقع ہے دودھی پتسر جھیل دودھی پتسر جھیل جو ہے وہ بھی جھیل یہ بھی وادی کاغان میں پائی جاتی ہے یہ سفید برفیلے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اس لئے اس جھیل کا نام دودھی پتسر پڑ گیا دودھ کا مطلب سفید ہے پت پہاڑ کو کہتے ہیں اور سر کا مطلب جھیل ہے یہ پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں شمال ہے اچھالی جھیل اچھالی جھیل جو ہے وہ نمکین پانی کی جھیل ہے جو کہ وادی سکیسر کے شمال میں سلسلہ کوہ نمک کے ساتھ واقع ہے پانی کی نقاسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ جگہ جھیل میں تبدیل ہو گئی پانی نمکین ہونے کی وجہ سے اس جھیل میں کوئی آبی جانور نہیں پایا جاتا ہے جھیل رتی گلی جھیل رتی گلی جو ہے وہ ازاد کشمین میں بارہ ہزار ایک سو تیس فٹ کی بلندی پر ہے اور یہ وادی نیلم میں واقع ہے کرمبر جھیل کرمبر جھیل جو ہے وہ گلگت بلتستان کی تحصیل ڈسٹری گزار میں ہے جو کہ صوبہ خیبر پختون کی سرحد سے لگا ہوا ہے ستپارہ جھیل ہے ستپارہ جھیل جو ہے یہ جڑی بوٹیوں کے لئے مشہور ہے جو کہ اسکردو کے قریب واقع ہے ندی کے ذریعے اس جھیل کو دور تک پھیلائیا گیا ہے تاکہ یہ وادی اسکردو کی پانی کی ضرورت کو پھولی پھر آنسو جھیل ہے آنسو جھیل کاغان میں واقع ہے یہ جھیل تقریباً سولہ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے یہ کترے کی شکل کی ہے اس وجہ سے اس کا نام آنسو جھیل رکھا گیا ہے یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس نے بین الاقوامی طور پر خوبصورتی کا مقابلہ جیت لیا ہے لولو سر جھیل لولو سر جھیل جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر مانسیرہ سے دور ہے اور یہاں پہ جو ہیں روس سے آنے والے پرندے پائے جاتے ہیں اونچے پہاڑ اور جھیل کو ملاکہ لولو سر کہا جاتا ہے اور برفیلے پہاڑ اور شفاف پانی پر تیرتے سبز پتے ایسا منظر پیش کرتے ہیں جو دیکھنے والوں کو مصور کرتے ہیں اب اگلا سوال ہے نیلی کو کون دانہ ڈالتی تھی ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ آمنہ جب بھی جھیل کی سیر کو آتی تو نیلی کو دانہ ضرور ڈالتی جھیل میں آلود کی کیوں پھیل رہی تھی تو یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جھیل کے پاس ہی ایک نئی فیکٹری بنی ہے اس فیکٹری کا مالک سارا گندہ اور زہریلا پانی جھیل میں پھینک رہا ہے جس سے ہماری جھیل آلودہ ہو رہی ہے تو فیکٹری کے پانی کی وجہ سے جھیل میں آلود کی پھیل رہی ہے فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا تھوڑا سا گندہ پانی جھیل کی خوصورتی خراب نہیں کرے گا تو میں آپ نے کہتے ہیں پانی کی آلود کی میں مختلف چیزیں شامل ہیں جیسے فیکٹری کا زہریلا پانی اور پھر سیوریج کا پانی اور پھر جیسے جو سیاہ جھیلوں کی سیر کرنے کو جاتے ہیں تو جو وہ چیزیں کھاتے پیتے ہیں پلاسٹک کی بوتیں اور کرسپ اور بسکٹس کے ریپر وہ بھی وہاں پھینک آتے ہیں تو وہ بھی آلودگی کا باعث بنتے ہیں ایک تو محول آپ کو پتہ ہے کہ صاف ستری جگہ کتنی خوبصورت لگتی ہے ایک تو گندگی جو ہے وہ محول کی خوبصورتی کو خراب کرتی ہے دوسرے یہ جو گندگی ہے یہ آبی جہیل کے لیے موت کا باعث ہے تو پیارے بچوں ہم میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان بہت ہی خوبصورت دیا ہے ہم نے اس کو گندہ کر کے رکھتی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار شہری کا رویہ اپنائیں اور اپنے جو پبلک مقامات ہیں وہاں پہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھیں کہ وہ گند نہ پھلائیں اور کھوڑا ہمیشہ کھوڑا دان میں ڈالیں پیارے کرنے کے کام ہیں بجائے اس کے فیکٹری کے مالک کی طرح ہم جواب دیں کہ تھوڑی سی گندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل میں ہر بندے کو ہر شخص کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ میں تھوڑی سی گندگی ڈالوں گا تھوڑی تھوڑی کر کے وہ گندگی بڑھتی جائے گی تو میرا کام ہے کہ میں خود اپنا رویہ ذمہ دارہ نہ بناوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں اپنے رب کو جانے ہمیں پتا چلیں ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے تو قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں